پھر دیکھیں بہت ہی زبادستی ماری جوامی سیمہیں جو ہے تیار ہو چکی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوش ہو آ رہی ہے اس میں لے اسلام علیکم السلام علیکم میں ہوں رخصانہ اکتر اور آپ سب لوگ کیسے ہیں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آج ایک بہت ہی زبادست ایک اور زبادستی ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے بہت زیادہ قریب آ گئی ہے اور بہت زیادہ خوشی کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک انام ملتا ہے میں بار بار آپ کو یہ بتا رہی ہوں تو اسی خوشی میں بزاروں میں تو سناٹہ ہے لیکن ہمارے دل کے اندر بہت زیادہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت بڑا انام ملنے والا ہے اور بچے تو عید کا سن کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنے دن پہلے سے اپنے کپڑے جوتے اور سب چیزیں لالا کے اور جمع کر کے دیکھتے ہیں اور بچے جو اپنی جیونری کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں پیریدی ملنے کی الگ خوشی ہوتی ہے جو کہ ہمیں بھی اپنے بچمن میں ہوتی تھی جب ہم بھی بہت خوش ہوتے تھے مگر وقت کے ساتھ ساتھ روزوں کا مقصد روزوں کا مقام پتہ چلا اور ہمارے اندر بھی روحانیت جو تھی وہ بیدار ہوئی ہے جو بڑھتی چلی جاتی مطلب جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی تو روحانیت اور اس کا پتہ چلتا ہے کہ روزوں کا مقصد کیا ہے اور صرف دل میں اللہ کی یاد اللہ کی عطاعت میں انسان جو ہے کھو جاتا ہے بچمن میں سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے صرف ہم یہ سمجھتے تھے عیدی عیدی کا مقصد خالی عید ہے مطلب عیدی ملنے کا مقصد یہ ہے عید جو آ رہی ہے وہ ہمیں عیدی ملے گی یہ خوش ہوتے تھے ہم اور جب ہم اپنے اللہ کو جو ہے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں اللہ کو اپنے اتنے قریب یعنی اپنے شہرک سے بھی زیادہ قریب جسے نے اللہ کو پا لیا تو آپ سمجھئے کہ بس وہ شخص جو ہے وہ جیت جاتا ہے مطلب کہ اس نے اللہ کو پا لیا ہے اور پھر تو ایسا ہوتا ہے جب اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں کہ پھر جو ہے ہم ادھر کوئی دعا نکالتے ہیں اپنی زبان سے اور ادھر ہماری جو دعا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے انسانوں سے نہیں جو بھی پریشان حال لوگ ہیں صرف اور صرف اللہ پہ اللہ کو اپنا دوست بنائیں اور اللہ پہ یقین کریں آپ یقین کیجئے اتنی آپ کی دعائیں کو بلوں گی اتنی لمبی میری بات ہو جاتی ہے تو آج میں بہت زبدس ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یعنی کہ میں آج ہوں قیمامی سوئیاں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ جو ہے کوئی عام ریسیپی نہیں ہے بہت ایک خاص ریسیپی ہے اور اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ انگیریلینس کافی ڈلتے ہیں اس میں تو دیکھیں اور اس میں اس کو کبھی بھی موٹی سیوئیوں سے نہیں بناتے ہیں ہمیشہ اس میں بارک سیوئیوں سے استعمال کی جاتی ہیں دیکھیں اس طرح کی بارک سیوئیوں ہوتی ہیں بہت زیادہ بارک بھی ہوتی ہیں میری تو بس صحیح ہیں زیرو سے چھوڑی موٹی ہیں بلکل بارک سی ہیں اسی سے بارک سیوئیوں سے ہی جو ہے ہیوامی سیوئیوں سے بہت مدے کی بندی ہیں تو میں نے تین سو گرام بارک سیوئیوں لے لیے اس کو بہت زیادہ بارک نہیں کریں گے توڑی سی اس طرح رہیں گے توڑیں گے تو اس کو لیکن بہت زیادہ چورا نہیں کریں گے اس کا بہت زیادہ تو تین سو گرام میری یہ ہیں اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں میں یہ سب ڈالوں گی پسٹے ڈالوں گی فورٹوبل اسپون پائف ٹیبل اسپون کشمش ہے 4 table spoon جو ہے یہ کھوپرا ہے اور 3 table spoon جو ہے چارو مغس ہیں 5 table spoon جو ہے یہ بادام ہے اور یہ کویا ہے ایک کپ بھر کے جو ہے کویا ہے اور بودھ میں اس کا جو ہے شیرہ بنائیں گے قیمام بنائیں گے مطلب مور اس میں چھوٹی لائنس کی کا پوڈر بھی ڈالیں گے کافی چیزیں ڈالیں گے بہت زیادہ مزید کی چلیں ہم یہ بناتے ہیں قیمامی سی منگا سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو اور ساتھی ساتھ بہلا آئیکن کو بھی پرچھ کیجئے تاکہ ہمیری لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو یہ ہمارا دوڑ جو ہے بائل ہو رہا ہے اس میں جو ہے ہم لوگ آب کے قریب جو ہے چینل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جب اللہ اس میں تو آپ کو باتا ہے کہ 10 لوگ کے سبسکرائی یہ چینل چینل ڈالتے لوگ بھی ایک بھی ایک بہت زیادہ میٹی لوگ کھاتے ہیں یہ جو کیوام لوگ سمجھتے ہیں جیسے ظاہر ہے ان کو اچھی لگتی ہوں گی جو لوگ کھاتے ہیں تو وہ آدھر کلو سیونیوں میں بتا تو رہی ہیں ان کو تین تین چار چار پانچ پانچ کلو کیوام میں چینی ڈالی جاتی ہے تو میں نے تین سو گرام سیونیوں میں میں نے 150 گرام شکر ڈالی ہے اگر آپ کو زیادہ ڈالنا ہوں تو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں ملتا ہے تو میں اس کا قیمام بناؤں گی بھی یہ لو فلم پہ میں نے رکھا با ہے تو ہاف ڈیو سپون چھوٹی لانچی کا پوڈر ڈال دیا میں نے اس میں بسم اللہ کی برکت سے اور ابھی جو ہے اس کو جب تک چینی جو ہے میٹنی ہو جائے گی اس کو اچھی طرح چلاتے رہیں گے چینی کو بوری مکس ہونا ہے یہ ہمارا دودھ جو ہے دودھ کی اور چینی کی دیکھیں یہ ٹوٹے بل سپون ہم نے جو ہے گھی لیا مکھر لے لیجیے گا یا گھی لے لیجیے گا بہت زبردست ہمارے ڈرائی فروٹ جو ہے روز ہو رہے ہیں خوشگوئے نکل رہی ہیں دو سے تین بینٹ جو ہے اس کو روز کر لیا دوسری تب ہمارا جو ہے کیوام تیار ہو رہا ہے دیکھیں یہ 4 ڈیو سپون گھی لے کے اور اس طرح سیوانیوں کو بھی ہم روست کر لیں گے سات سے آٹھ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے روست کریں گے رویامی سیوانی آپ کو پتا ہے سب کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں اور یہ تو عید کی جان ہے سبھی مطلب جتنی بھی دشیں ہم سیوانیوں کی بنا رہے ہیں شیر کورما ہے نوابی سیوانیاں قیوامی سیوانیاں سیوانیوں کا زردہ کئی دشیں ہیں اور پھر وہی ہم کہیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارے ماں اتنے مزے کی بناتی تھی یہ اور ایک لڑکی میں جو ہے ماں کی تربیت کا بدل چلتا ہے تو ہمیشہ لڑکیوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے میں سبھی مطلب کہہ رہی ہوں لڑکیوں کو کہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ سے ماں ہماری کرتی ہیں بہت اچھی سبھی ماں اچھی تربیت کرتی ہیں میں ان کو بتا رہی ہوں جو اگر کبھی بچیوں کو بولے سے ایسا نہ کریں ان کو کام سارے ہی آنے چاہیے لڑکیوں کو زمانہ چاہیے کوئی سب ہی ہو گھر کے کام تو سب ہی کرنے پڑتے ہیں کتنی بھی ماسیاں لگی ہو ہر کام کی ماسی ہو اس کے باوجود بھی جب تک اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کیا جائے سفائی کتنی بھی ماسی جو ہے گھر چمکا کے چلی جائے لیکن جب تک ہم خود نہیں کرتے سیٹ گھر کو اس طرح کروا لیجے کچھ بھی کروا لیجے لیکن جب تک اپنے ہاتھ سے نہ کریں وہ بات ہی نہیں آتی جو ماسی کے کام میں ہوتی ہے ماسی کبھی بھی جو ہے وہ پورا وہ کریں نہیں سکتی جو ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے ہیں تو چار ماہ تھی ہیں ہمارے ہیں تو پانچ ماہ تھی آئیں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب تک انسان خود اپنے ہاتھ سے نہ کرے گھر جو ہے وہ بگڑا ہوئی رہتا ہے تو چار سا 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 آٹھ منٹ تک ہم اس کو جو ہے پکنے دیتے ہیں روست ہونے دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم قیوام میں ڈالیں گے اس کو ہمارا قیوام تیار ہو رہا ہے اس میں میں نے ٹو پن جو ہے زردے کا کلر ڈال دیا ہے آپ اگر چاہیں تو ڈال دیں نہیں تو نہ ڈالیں لیکن یہ ہے کہ اس سے اچھا لگتا ہے زرانہ اس کے بعد میں اس میں جون تھوڑا سا ہویا ملا دوں گی بسم اللہ الرحمانی رنگیم کی برکتہ اس سے اور زیادہ مزہ آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سے ڈرائی سوٹ ڈال دوں گی اس کے اندر نٹس اور اب ہماری سیوانیاں جو ہیں روز ہو چکی ہیں سیوانیاں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمانی رحیم شیط پر کیونے دیں گا اور پہ لوز ہے بچے وجہ Vorteile اکٹے ڈال دیں گے چون خود پر رکھیوں ہوں چورا ہم زشبے کریں پڑھوں سے چون کشے گا پھر دیکھیں تی smell کیوانیاں جو ہیں تیار ہو چکی ہیں بہت مزے کی بنائے شیط محصل و جبیلہひنگے اختیا ہے بعد میں اب بعد میں آپ لوزے کی وجہ اور بار بار میں بتا رہی ہوں کہ باریک سیوہیوں سے یہ بنے گا تو بہت زیادہ مدے کی لگتی ہے دیکھیں یہ شاوٹ کر کے بتاتی ہوں میں آپ کو پھر دیکھیں بہت زیادہ بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اور آپ لوگ ضرور اس کو بنائیے گا اس پر اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اور بہت اچھی طرح سے اس میں نے پھر اوپر سے جو ہے کوئی اور اندر بھی ڈالا ہے اور اوپر سے بھی ڈالتی ہے ڈریک فوٹ بھی ڈالتی ہے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ کے کرم سے جید آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو کشیہ نصیب کرے صحیح تو کاملانی یادر کرے یہاں رہے ہیں کچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی افادت کرے اللہ